سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کری گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے واضح کیا ہے کہ مملکت میں پہلی بار حج اور عمرے پر آنے والے ظاہرین سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی اور نہ ہی یہ جیسے پہلے بھی یہ فیس نہیں لی جاری تھی اور اب بھی اس میں تسلسل رکھا جائے گا جو لوگ ایسی باتیں پھلا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پہلی بار حج کرنے پر اور عمرہ کرنے پر ویزا فیس مقرر کر دی ہے وہ غلط باتیں کر رہے ہیں ایسی تمام خبریں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور جو بھی دوسرے کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں اگر ان کے اجنڈ اس مد میں کوئی فیس لیتے ہیں تو وہ سرہ سر غلط کرتے ہیں تو دوستو یہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جو بھی لوگ پہلی بار دوسرے ملکوں سے حج یا عمرہ کرنے آئیں گے ان سے کوئی ویزا فیس نہیں لی جائے گی پہلی بار آنے پر دوسری دفعاتیں ہیں تو اس کی جو بھی چارجز ہیں وہ لیے جائیں گے مگر پہلی بار آنے پر سعودی گورنمنٹ نے ویزا فیس ماف کی ہوئی ہے لہٰذا جو بھی کوئی اس سلسلے میں ایجنڈ یا کوئی بھی آلہ کار اس بارے میں کوئی فیس لیتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے وہ سعودی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کی ویزا فیس لے دوہزار سترہ سے لے کر اب تک لیبر مارکٹ میں منسٹری آف لیبر نے وزیانی وزارت عمل نے بہت ساری خلافرزیاں نوٹ کی ہیں جو کہ مختلف کمپنی اپنے ملازمین کے ساتھ کرتی ہیں دوستو اس بارے میں یہ ایک بہت اچھا ایکشن ہے منسٹری آف لیبر کا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں منسٹری آف لیبر کے قانون کے مطابق کچھ خلافرزیاں ایسی سنگین نویت کی ہیں جسے ایمپلائیز کی مکمل فائل کا نہ ہونا مختلف کمپنیوں میں ایسی غلطییں کی گئی ہیں جس کے اوپر منسٹری آف لیبر نے بہت زیادہ جرمانے بھی کیے ہیں کہ کمپنیز کے پاس ایمپلائیز کا مکمل ریکارڈ نہیں ہوتا ہے اگر ان کے پاس پہلی تو بات ہے فائل ہی نہیں ہوتی ہے اگر انہوں نے فائل بنائی بھی ہے تو اس کے اندر کمپلیٹلی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا ریکارڈ نہ ہونے کا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے ایمپلائیز کے ساتھ کوئی پراپر ریکارڈ نہیں رکھا ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا ہے ان کو اپنی مرضی سے سیلری دیتے ہیں اس طرح سے ایمپلائیز کے کافی سارے رائٹس کو وہ کھا جاتے ہیں لہٰذا یہ ان ساری چیزوں کے اوپر منسٹری آف لیبر نے ایکشن لیتے ہوئے مختلف کمپنیوں کے تقریباً ستر ہزار کے قریب ان کی خلاف فرزیہ ریکارڈ کی ہیں اور ایسی کمپنیوں کے خلاف ایک سو پچیس میلین ریال کا جرمانہ آئیت کیا ہے اور کمپنیوں کو یہ کہا ہے کہ وہ لازمی طور پر ایمپلائیز کی مکمل فائل کریں ان کا کانٹریکٹ اس میں رکھیں اور جو بھی ان سے متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ اپنے پاس ریکارڈ میں رکھیں سعودی روائل ڈیفنس نے ایک بار پھر جزان شہر پر رہائشی علاقے میں پھیکے گئے ہوسی باغیوں کی طرف سے ایک مزائل کو نکارہ بنا دیا ہے یہ مزائل جزان میں عام شہری عبادی کو نشانہ بنانے کی طرف جا رہا تھا لیکن اسے ہوا میں ہی فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے جو کہ سعودی ائر فورس کے بھرپور مہارت کا ثبوت ہے سعودی عرب میں پچھلے کافی دنوں سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جسے سلامتی مہم کا نام دیا گیا ہے اس مہم کے تحت شہری دفاع کی ٹیمیں متعدد دکانوں اور ہوتلوں پر چھاپیں مار رہی ہیں اور گورنمنٹ کے بتائے ہو گئے سیکیورٹی آلات جیسے آگ بجانے کے آلات ہیں فائر الارم کا پورا سسٹم ہے وہ چیک کر رہی ہیں اگر ایسی جگہ جہاں پر یہ آگ بجانے والے آلات اور فائر الارم کا پورا سسٹم نہیں ہے ایسے دکانوں کو اور ہوتلوں کو اور ایسے ہوتلوں کو اور دکانوں کو جہاں پر یہ ان چیزوں کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے ابھی پچھلے تو انہوں نے دیکھا کہ سعودی عرب جو سلامتی کا ادارہ ہے دفاع مدنی انہوں نے الارمز بھی ایمرجنسی الارمز وارہ کو بھی اس کو بھی ٹیسٹ کیا تھا جس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر چھ مینے بعد ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا جس میں دو دن پہلے اس کا اعلان کر دیا گیا تھا جو کہ ابھی ایسٹن اور ریاد الخرج کے علاقے میں یہ ٹیسٹ کیے گئے تھے دوستو روزوں کی ابھی آمد ہے روزے ابھی شروع بھی نہیں ہوئے جس کی بہت سے بہت ساری جگہوں پر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جانوروں کی قیمتیں ہیں ان کے اندر بھی کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے جو چھ سو ریال کا ایک جانور تھا وہ اب نو سو ریال میں اور جو چار سو کا تھا اس کی قیمت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے لہٰذا سعودی حکومت اس بارے میں سختی سے ان چیزوں کو چیک کر رہی ہے اور رمضان کے اندر ایسے افراد جو کہ مہنگائی کا سبب بنیں گے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا سولہ برس سے زیادہ عرصے تک چلنے والے ایک مقدمے کا بلاخر انجام ہو گیا تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ دوہزار دو میں جدہ میں الراجی بینک اور سعودی فرانس فرانسس بینک میں ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب گروہ کے مین ہیڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس گروہ میں ایک عرب شہری اور تین سعودی شہری گرفتار ہوئے تھے یہ مقدمہ تقریباً سولہ سال عدالت میں چلتا رہا اور آخر کار سولہ سال بعد ڈکیتی کے مجرم کو سریعام سر کلم کر کے دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا محکمہ موستمیات نے اعلان کیا ہے کہ کافی دنوں سے چلنے والے غرد و غبار کے طفان اب کافی تھم جائیں گے رمضان کے شروع ہوتے ہی یہ ختم ہو جائیں گے جبکہ موصلہ دار بارشوں کا ایک نیا سلسلہ سترہ مائی سے سعودی عرب میں داخل ہو رہا ہے بارشوں کا یہ سلسلہ حائل، قسیم، ریاض، جزان، اسیر، ابحا وغیرہ کے علاقوں میں آئے گا اور یہ پچیس مئی تک یہ چلتا رہے گا اس کے بعد یہ سلسلہ بھی تھم جائے گا ریاض سے خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے مسلمانوں سے منگل انتیس شابان کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جاری علامے میں کہا گیا ہے کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی افراد تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ منگل کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں آنکھ یا خصوصی علاج سے چاند دیکھنے والا سپریم کورٹ میں اپنی گواہی ریجسٹر کروائے اس حوالے سے رویت حلال کی نیجی کمیٹیاں بھی تعاون کریں گی آج کل پورے مشرقے وسطہ میں موسم کافی خراب چل رہا ہے سعودیہ یوئے ای اور بہرین کوئیت وغیرہ سب میں ریت کی طوفان اور کہیں پر بارشیں ہو رہی ہیں جس کی ویسے روز مرہ کے کاموں میں کافی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ابھی ایک تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ابو زہبی میں بتیس افراد زخمی ہو گئے ہیں کیونکہ دو بسیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ ایک اور خبر آئی ہے کہ شارجہ میں ایک ساتھ سولہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں ریت کے طوفان کی وجہ سے حد نگاہ نہ ہونے کے برابر ہے ان طوفانوں کی وجہ سے درختوں کے اکھڑنے اور بل بورٹ گرنے کی وجہ سے بہت سارے افراد بھی زخمی ہوئے ہیں اور یو اے ای میں پارک اور گارڈن جو بھی ہیں ان کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور تمام رہائشیوں سے اپیل کی جاری ہے کہ کسی بھی جانی نقصان یا حادثی کی طلا فوری طور پر منسپلٹی کے نمبر نائن نائن تھری پر دیں جی دوستو اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کل ریال ریٹ جس میں آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال میں اپنے پیاروں کو ریال سینڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اس وقت ریٹ دے رہا ہے اگر کوئی شاہ آپ لوگ ریاد میں ہیں تو نیشنل بینک آف پاکستان ریاد برانچ میں جائیں جو کہ تیس اشاریہ پچاس ریٹ دے رہا ہے دوسرے نمبر پر فوری سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے جو کہ تیس اشاریہ انتالیس ہے انڈیا میں سب سے زیادہ جو ریٹ دے رہا ہے وہ انجاز ہے سیونٹین پوائنٹ نائن کے قریب ہے اور دوسرے نمبر پر فوری بھی ہے وہ فوری سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے سیونٹین پوائنٹ ڈبل سیون دوسرے نمبر پر انجاز ہے اور اس طرح سے بنگلہ دیش کے لیے منی گرام سب سے زیادہ ریٹ دے رہا ہے 22.04 سری لنگن بھائیوں کے لیے آج ریال کا ریٹ کچھ اضافہ ہوا ہے ایک ریال کا ریٹ جو ہے 42.13 ہے اور نپالی بھائیوں کے لیے بھی ریال کا ریٹ میں اضافہ ہوا ہے 28.82 ہے یہ کچھ انفرمیشن تھی دوستو جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو کو آپ لائک کریں گے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے اپنا خیال رکھی گا خوش رہیں خوش رکھیں السلام علیکم